پنجاب ٹیکس بک 2013 کا یہ question ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس ایک data جو کہ given ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس یہ data جو ہے یہ ungroup shape میں یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اس میں groups نہیں بنے ہوئے frequencies وغیرہ نہیں ہیں defined اور یہ پھر ہم اسے کہیں گے یہ ungroup data ہے یہ سب سے پہلے ہم نے اس بات کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ آیا کہ data ungroup ہے یا group ہے اور پھر اسی کے حساب سے جب ہم کوئی بھی problem solve کرتے تو ظاہری بات ہے کہ جو ہم formulas use کرتے ہیں وہ اس حساب سے بدل جاتے ہیں اب دیکھیں کہ اس میں اگر statement کو read کیا جائے تو اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس six students کا mathematics کے حوالے سے یہ ایک record ہے ان کے test کے حوالے سے ہے جی یعنی student 1 نے 70 marks لیے ہیں اسی طرح student 3 نے 30 یا student 6 نے 42 numbers لیے ہیں اب ہم نے کرنا کیا جی ہم نے find کرنا ہے variance کو اور standard deviation کو اب یہ ہوتے کہیں جی اور پھر direct method کیا ہے کس طرح سے جو ہے وہ ان دونوں جو ہمارے پاس unknowns ہیں ان کو کیسے find کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی variance کے حوالے سے اور پھر standard deviation اگر ہم standard deviation کو سمجھیں یعنی standard deviation زیادہ جو ہے ہمارا concept رنائے گا جی deviation یعنی یہاں پر اگر ہم standard دیکھیں تو اس کا مطلب میاری اور deviation پھیلاو تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے deviation کے لیے range find کرنا سیکھی تھی یعنی range بھی تو ایک deviation ہی ہوتی ہے کہ جس میں ہم کسی بھی جب اگر میں ungroup data کی بات کرتا ہوں تو اس کی سب سے بڑی value میں سے اس کی سب سے چھوٹی value کو minus کر دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس range آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح یہ range جو ہے یہ basically deviation کی ایک type ہے اب ہم بات کرتے ہیں standard deviation کی تو ہم کیسے اسے calculate کریں گے اس کے لیے ہمیں ایک average کا سہارا لینا ہوتا ہے یا یہاں پہ اگر ہم average نہ بھی لیں تو concept کے لیے چلیں اس بات کو اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ average فرض کریں کہ اگر direct methods کیونکہ average بھی ہم different methods سے find کر سکتے ہیں میں پہ mean, median, mode پھر اس کے بعد arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean یہ سارے کے سارے average ہی کے لیے measures ہیں ہم یہ کہتا ہوں اگر میں arithmetic mean سے average find کرتا ہوں کہ تمام observations کو add کر کے ان کو ان کی کل تعداد سے تقسیم کر دیتا ہوں جو کہ اس formula سے sigma x by n ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا answer 62 آ جاتا ہے یہاں پہ اگر ہم اس کا answer دیکھیں تو یہ آتا ہے 62 اب 62 ایک ایسی value جو کہ ان تمام observations سے closed ہے اور average کے concept میں بھی ہم نے سمجھا تھا کہ اپنی بات کو ہم short کرتے ہیں ایک word میں بتاتے ہیں کہ یہ اس data کی representative value ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم یہ average لے رہے ہیں یہاں پر اس کا فرق کیا ہے یعنی ان تمام value سے کتنی یہ زیادہ ہے کتنی یہ کم ہے اگر ہر ہر value سے وہ فرق دیکھیں تو اس فرق اور deviation کا آ جائے گا ہر ہر value سے اور پھر اس کا اگر sum کر لیا جائے تو total deviation آئے گی اور پھر اگر اس کو جو ہے اس کو اگر اس انہی کی کل تعداد سے divide کر دیں تو یہ ایک طرح سے جو deviation آئے گی یہ بھی ہمیں پاس یعنی ایک deviation ہے اور پھر standard deviation یعنی deviation کا جو concept وہ ہم یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہم ایک single value میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس data کی average value اپنی ان numerical value سے جو کے observations وہیں ہیں ان سے کتنی دور ہے ٹھیک ہے وہ ایک value ہمیں بتا دیا تھا اگر فرص کریں one جواب آتا ہے تو ہم یہ کہیں گے یا one اگر جواب آتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو standard deviation ہے یعنی ہم یوں کہیں گے جو arithmetic mean ہے اس data کا اس کی ہر ہر value سے جو ایک average distance ہے وہ one ہے یعنی کسی سے ایک unit آگے ہوتا ہے کسی سے ایک unit پیچھے ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم بات کریں گے اور پھر اگر standard deviation کا square کر لیا جائے تو variance آ جاتا ہے اب variance کے بجائے کہ ہم اس کو اتنے بڑے spelling کو لکھیں ہم یہاں پر ایک simple abbreviation یا یہاں پر ہمیں ایک symbol use کر لیتے ہیں s square یا اس کو ہم sigma اس طرح کا ایک symbol ہوتا ہے جس کے اوپر square ڈال دیا جاتا ہے تو یہ اس سے بھی اس کو represent کیا جاتا ہے لیکن mostly جو books ہیں وہ s square سے represent کرتی اس لئے میں بھی زیادہ تر اسی کو s square سے represent کروں گا اسی طرح standard deviation جس کو ہم s draw ڈی بھی کہتے ہیں اس کو پھر s سے represent کیا جاتا ہے اور یہ دونوں positive values ہوتی ہیں یہ positive ہوتی ہیں اور چونکہ positive ہے تب ہی s square چونکہ positive ہے اور positive number کا جب square root لیا جاتا ہے تب ہی اس کی value real میں exist کرتی تو اس ساتھ سے standard deviation اور variance دونوں کیا جی positive ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے انہیں calculate کرتے ہیں direct method سے دیکھیں ہمارے پاس direct method کے لئے ہم یوں کرتے ہیں کہ جو observations given ہیں جیسے 70 ہے 60 ہے 30 ہے ٹھیک ہے جو جو observations آرہی ہیں میں ان کو as it is لکھ رہا ہوں 90 ہے 80 ہے اور 42 ہے اگر ان تمام کا sum کر لیا جائے تو یہ ہمارے پاس ان کا sum جو بنتا ہے یہ 372 بن جاتا ہے اور یہاں پہ اگر ہر observation کا square کیا جائے تو 70 کا square کرنا ہے تو بہت آسان ہے جی 49 یعنی 7 کا square 49 اور ایک 0 کے against ہم 20 لگا جاتے ہیں تو یہ یعنی 70 کا square اگر ہو تو 49 100 بنے گا اسی طرح 60 کا 36 6 کے لئے اور 0 0 3600 اس کا پھر 9 0 0 اسی طرح 90 کے لئے 81 یہ 9 کا square 81 اور پھر 20 ایسی 64 اور پھر 20 42 کا square اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جیس کا answer کیا آتا ہے ہمارے پاس یہ 7 64 آ جاتا ہے اب یہ تو ہمیں پاس observations آ گئی ان کا squares بھی ہم نے کر لیا اب ان کا sum کرتے ہیں تو یہ 25,664 بنتا ہے یہ ہم نے تمام x squares کا sum کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کو بلکہ نیٹ کر کے لکھتے ہیں جی تمام جو ہمیں پاس observations آ رہی تھی ان کا x squares کا sum ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے ہم block میں رکھ لیتے ہیں اور دوسرا جو ہمیں پاس 372 آیا یہ basically جو observations ان کا sum آیا ٹھیک ہے اب یہ ہم نے جو values ابھی یہاں پر لکھ لی ہیں اس کو اب ہم احسا کرتے ہیں کہ جی ہمیں پاس جو فارمولا ہے سٹینڈر ڈیوییشن کو یا جو ویریانس کو فائنڈ کرنے کے لیے ہے اگر ہم چلے ویریانس سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ سکوئر کے لیے جو ہم فارمولا ڈیفائنڈ کرتے ہیں وہ یوں ہے کہ سگما یعنی سگما basically یہ گریگ جو ہے وہ سیمبل ہے جو کہ sum کے لیے use کیا جاتا تھا sum سے submission ٹھیک ہے sum اور یہاں پر سگما x square over n یعنی average لی جائے گی x square value کی average لی جا رہی یعنی n square سے ڈیوائیڈ کریں گے سے n ہی سے ڈیوائیڈ کریں گے اور minus کریں گے جی اس میں سے سگما x by n یعنی یہ average value ہے یہ average value ہے جس کو ہم arithmetic mean بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا square کیا جائے اور پھر in value کا difference لیا جائے گا تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس variance آ جائے گا اور standard deviation find کرنا تو ہم اس کا چونکہ یہ positive value ہے x square positive value ہوتی ہے اس کا جواب کبھی negative نہیں آتا اس کا جواب 0 یعنی بہت ہوا تو 0 آئے 0 سے کم نہیں آسکتا ٹھیک ہے اس لئے سکوئر روٹ کے اندر لکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس standard deviation آج گا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہمارے پاس ہمیں کن کن values کی ضرورت پڑے گی جیسے چلیں ہم variance کے حوالے سے S square کے حوالے سے S square جو ہمارے پاس ہے کس equal جی ہے ابھی میں نے copy کیا تھا اسی کو میں لکھتا ہوں یہ اس کے برابر ہے اب ان کی جو values ہیں اگر اس میں substitute کر دی جائیں یہاں سے substitute کرتے اس سے پہلے کہ ہم ہم substitute کریں یہاں پہ counting بھی کرتے ہم number of observations کتنی ہیں اگر count کریں تو 1 2 3 4 5 6 6 observations ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ بھی دیتے ہیں کہ ہم پاس 6 observations اب ان values کو اگر ہم اس formula میں substitute کرتے ہیں تو s square equal to sigma x square value 25 64 ٹھیک ہے اس کو divide کر دیں 6 سے minus اسی طرح میں پاس 372 آرہ ہے اس کا divide by 6 اور اس کا square کیا جائے گا اب جو ہم پاس first value ہے اس کو calculate کریں تو یہ ہم پاس اس کا جواب آتا ہے 4277 .3333 صحیح صحیح چلتا جا رہا ہے جبکہ اس تیرے چلیں ہم اس کو 3 3 پر round off کر لیتے ہیں پھر minus کر نا ہم نے یہ دونوں values کا difference لیتے ہیں تو variance 433 .3333 ٹھیک ہے اور اس کے unit ہوتے ہیں وہ basically data کے ہوتے ہیں یہ پہ بچوں کے marks کے حوالے سے بات کی جاری تو square marks آ جائیں گے ٹھیک ہے یعنی squares کے حوالے سے ہم بات کر ہوں اور اگر اس کا square root لے لیتے ہیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں square root کا لے لیتے ہیں تو یہ ہم پاس standard deviation آجے گا 433.33 کا یہ پہ calculator available ہے جی یہ پہ 433.33 33.33 square root لے رہے ہیں جو کہ 20.82 آجتا ہے s equal to 20.82 تو یہ میں پاس marks کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی value آجے گی standard deviation کی یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جی marks تو یہ تھا جی ہمارا standard deviation اور variance کا concept اور اس کے حوالے سے ungrouped data کو ہم نے standard deviation اور variance ہم نے calculate کیا